السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی لے کے آئی ہوں وہ ہے چائنیز کباب کی ریسیپی جو کہ آج کل بہت وائرل ہوئی بھی ہے اور واقعی یہ بہت مزیدار بنتی ہے اور فلیور فل ہوتی ہے تو آج ہے ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے ایک بڑا سا سوس پین لیا ہے اس میں آئل ڈالا ہے اور اس میں لہسن ہم چاپ کر کے ڈالیں گے اس کو ہلکا سا سوتھے کریں گے اس کے بعد اس میں چاپ کیوی پیاز ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم چکن ڈالیں گے چھوٹی چھوٹی کیوپ کر کے ڈالیں یا آپ اس کو غیمہ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں وہ بہت آسانی ہو جائے گی اس کو بھننا ہے اور جب یہ وائٹ کلر کی ہو جائے گی تو ہم اس میں مسائلے ڈالیں گے صرف ہم نے نمک ڈالا ہے ابھی اور اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم گرلے رکھ دیں گے ہم نے پانی زیادہ اس دن ڈالا ہے کیونکہ ہمیں سٹوک چاہیے پانی کا اس کو کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے بعد دیکھیں گے تو یہ بلکل اچھی سی گل جائے گی اور اس کا ہم سٹوک الگ کر دیں گے اور چکن کو ہم نے ریشہ کر لینا ہے اس کی سٹوک جو ہے ابھی آگے گریوی بنانے میں کام آئے گی ہمیں وائٹ سوٹ سا بنانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ریشہ کر لینا ہے آپ چاہیں ہاتھوں سے کر لیں گے یا مشین میں کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد ہم اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے اس میں آئل بہت زیادہ موجود ہے اس میں گاجہ ڈالیں گے باریک چاپ کر کے اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے پھر ہم نے شمنا مجھ ڈالنی ہے ہر یہ کلر کی اور اگر آپ کے پاس مٹر ہوں مٹر بھی رہا سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے سوٹے کرنا ہے اچھا مٹر ڈالیں گے تو اس کو آپ نے بلانچ کر گی گلا کے ڈالنا ہے اب بند کو بھی ہم ڈالیں گے اس کو تمام انگیڈنٹس کی کونٹیٹی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کو اچھا سا ہم نے سوٹے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے کٹیوی لال مرچے ڈالیں گے کالی مچوں کا پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا مکس کر کے پکائیں گے اس کے بعد ہم آئیپس سوسیز ہیں سویا سوس ڈالیں گے وینیگر ڈالیں گے یا لیمکررس آپ کی مرضی ہے اس کے ذاتھ ہم چیلی گارلک سوس ڈالیں گے جس سے اس کا فلیور بہت یمی ہو جائے گا چیلی سوس ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر کے پکائیں گے یہ بہت ہی زیادہ ماؤتھ وارٹرنگ اور سوسیز ہی بنتی ہے اس میں ہم سائٹ پہ کر کے ہم نے آئیل ڈالنا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون میدے کے ڈالنے ہیں جو فلور ہوتا ہے وائٹ فلور اس کو ہم نے بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد آپ اس میں چیکن سٹاک ڈالیں گے جس سے یہ بہت اچھی سی سوس بن جائے گی وائٹ سوس اس میں کوئی لمس نہیں آنے چاہیے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اب تمام چیزوں کو آپس میں گمبائن کر کے آپ نے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کا جو مویسٹر ہے وہ ریڈیوز کرنا ہے یہ دیکھیں گاڑی سی ہو جائے گی تو اس کو ہم مکس کر لیں گے اور تیزی سے چمہ چلاتے ہوئے اس کو بلکل آپ نے ڈرائی کرنے کی کرنی ہے اس کو آپ میش کر لیجئے گا تاکہ ہم آرام سے کٹلیز بنا سکیں اس کے بعد میں آلو ڈالنی ہوں دو عدد اوبلے وے آلو کو قدو کش کر کے ڈالیں گے اگر آپ کو اس کی کونٹیٹی بڑھانی ہے تو آپ اس میں چار آلو بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو اتنا اپنے پکانا ہے کہ اس کا سارا مویسٹر جو ہے ڈرائی ہو جائے تاکہ ہم آرام سے اس کی کٹلیز بنا سکیں اب اس کو تھنڈا کرنے کیلئے ایک بڑی سی پھیلی بھی پلیٹ پر ڈال کی تھنڈا کر لیں گے اور جب ہی تھنڈا ہو جائے گا تو یہ اور ڈرائی ہو جائے گا اور اب ہم اس کی کٹلیز بنا لیتے ہیں اس کی کٹلیز بنا کے آپ جانا شیپ دیں گے جو آپ کو پسند ہو مگر آج کل جو ویرل چل رہی ہے وہ کورنرز جینا پوائنٹٹ ہیں اور بیچ میں سے براڈ ہیں تو پھر آپ اس کو تھوڑے فریزر میں رکھ دیجئے گا تو یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے اور پھر ہم اس کو انڈے میں لپیٹ کے اس کو فرائی کریں گے اگر آپ کو فریز کرنا ہو تو آپ کو انڈے میں لپیٹ کے رکھنا ہوگا ایک دفعہ میں نے کٹلس بنایا تھے خیمہ بھرے میں وہ بھی آپ کو فریز کرنا بتایا تھا تو میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی وہ بہت مزے گی میمی کی ریسپی ہے حیدربادی خیمہ بھرے کٹلس تو یہ دیکھیں انڈہ آپ نے نومل لینا ہے اس کو اچھا سا پھیٹ لینا ہے جتنا زیادہ پھیٹیں گے اس کی کونٹیٹی بڑھ جاتی ہے آپ یقین جانے ایک انڈے میں میں نے سارے کٹلس بنا لیے تھے کوٹ کر کے اور اس کو نومل ہلکا سا گرم تیل میں یعنی اتنا گرم نہ ہو کہ کوٹنگ جل جائے اور اس کو آپ نے احتیاط سے جو ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے اگر آپ کے پاس انڈہ نہیں ہو تو آپ میدے کا لیکوڈ بنا کے بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہتے ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سب کے بارے میں سوچنا چاہیے تو یہ دیکھیں مزے دار سے اصل میں آئل کی کانٹیریہ کا کم رکھیں گے مکسر بناتے تو یہ اتنے زیادہ اندر سے سوفٹ نہیں بنیں گے وہ زیادہ سہی رہے گا تو کیسی لگی ریسی پی بتائیے گا